جی اینا تو اردو شو ہوتے ہیں آج تو پنجابی جگل کرانگا میں نے پتہ ہے کافی لوگ کانو پنجابی آندی بھی نہیں ہوئے گی مگر میں آپ سے اردو میں ہی بات کرنوں گا کیونکہ شو کا کانٹیکسٹ اردو میں ہے مگر پنجابی کے ٹچز بیچ میں ضرور دے سکتا ہوں آج ہم بات کرنے جارے یوہی کے کلچر کے بارے میں چاہے آپ یہاں پر رہتے ہیں یا چاہے یہاں پر ویزٹر ہیں آپ کے لئے کچھ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے یہاں پر رہ سکیں اور آپ کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب تو پہلی ایڈوائز تو اے ہوئے گی کہ جے واکنگ نہیں کرنی ایدہ مطلب ہے کہ ہائی وے پر یا کسی بھی روڈ پر اگر آپ کو زیبرا کروسنگ نہیں دی گئی تو وہاں سے کروس نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کروس کریں گے تو یہاں پر کارز کی سپیڈز کافی زیادہ ہوتی ہیں مطلب نارمل سی سٹریٹ جہاں پر جو گھریلو سٹریٹز ہوتی ہیں جو محلوں میں سٹریٹز ہوتی ہیں ان کی سپیڈ ساٹھ یا اسی تو ایزی لی اسی کلومیٹر پر آور ہے تو یہ آپ کے لئے ڈیفیکلٹ ہو سکتا اور یہاں کار والے کے لئے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی جلدی بریک لگا سکے اور اس کا فائن بھی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ انکنوینٹ ہے ڈرائیورز کے لئے بھی اور آپ لوگوں کے لئے بھی آپ انجریز کا سامنا کر سکتے ہیں اور ڈرائیورز کو پرابلم ہو سکتی ہے بعد میں جو بھی یہاں پر آتا ہے سب سے پہلے اس کو ڈوائز میں یہ دیتا ہوں کیونکہ خاص طور پر یہاں پر آپ کو بہت آسان لگ رہا ہوتا ہے کہ سڑک کے اس پار جانا ہے تو یہ بس یہاں ہی سے کروس کر دیں تو یہ تھوڑا سا آوائیڈ کرنا ہے دوسری سب تو امپورٹن چیز ہے یہ کہ اسی سیل فی جیڑی ہے اور تیان نہ لینی ہے خاص طور پر رش میں آپ نے سیل فی دھیان سے لینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیل فی لے رہے ہوتا ہے کہ بیک گراؤن میں کوئی ایسا منظر آ جاتا ہے جس میں کسی شخص کا یا خاتون کا فیس آ جاتا ہے تو آپ اس سیل فی کو سوشل نیٹ ورک پر اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ کو ان کا فیس بلر کرنا ہوگا یا اپنا پیک گراؤن مکمل طور پر بلڈ کرنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سوشل نیٹ ورک پر ایسی کوئی پوسٹ لگا دیتے ہیں اور وہ بندہ یا بندی کمپلین کر دیتا ہے کہ میری پرائیویسی کو ہٹ کیا گیا ہے تو آپ کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے سائبر پولیس جو ہے یہاں کی وہ آپ کے خلاف ایکشن کر سکتے ہیں اور ان کے لئے آپ کو دھوننا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو میک شور کہ ایسا کچھ مت کیجئے تیسی چیز یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی کلچر ہے زیادہ تر تو آپ خاص طور پر اگر آپ فر ایکجامپل انڈیا سے ہیں یا آپ نیپال سے ہیں اور اگر آپ کے وہاں پر ہینڈ شیک کرنا بہت ہی نارمل کلچر ہے تو یہاں پر ایسا تھوڑا سا نہیں ہے تو آپ میک شور کس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کلچر کا احترام رکھیں احترام رکھیں ڈیکورم کا احترام رکھیں ڈی ہائیڈریشن ایک بہت ایمپورٹن ڈوپک ہے اس کے بارے میں میں بہت ایمپورٹن ڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خاص طور پر یہاں نئے نئے آتے ہیں کیونکہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے تو ایسی کی ریکوارمنٹ آپ کو چوبیس گھنٹے رہتی ہے جب ایسی چلتا رہتا ہے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن فیل نہیں ہوتی مطلب آپ کو پیاس نہیں لگتی مگر آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے اکثر لوگوں کو اکثر لوگ جو یہاں پر میرے دوست آتے ہیں ان کو سکایت کرتے سنایا کہ پیٹ خراب ہو گیا یا ڈائیجیسٹیو سسٹم خراب ہو گیا اس کی سب سے ایمپورٹن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پانی پینا کم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ایسی کی ہوا لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کو پیاس نہیں لگتی تو میشہ یاد رکھئے کہ چاہے پیاس لگے ہے نہ رہے اپنا پرپر پانی کی مقدار لازمی پوری رکھیں پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کو اس طرح کوئی مسئلہ نہ ہو اور ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے جو یوئی کے حوالے سے نہیں ہے مگر ایک سونی تھی میں نے ٹیپ کہ آپ کسی اور ملک مر جائیں تو وہاں کا پیاس سب سے پہلے جا کر کھا لیں اس سے آپ کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں بس سونی تھی میں نے اب آپ اٹھو نو یہ true ہے یا نہیں یوئی کی سب سے اچھی چیزوں میں سے ایک یہ چیز یہ ہے کہ یہاں پر دو سو سے زیادہ ملک ایک دو سو کے ساتھ رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلچرز ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی گھور کے نہیں دیکھتا مثلا آپ نے اپنے بال لال کر لیں پیلے کر لیں نیلے کر لیں آپ اپنا کام کرے وہ اپنا کام کرے تو یہ مجھے ایک بہت اچھی چیز لگتی ہے یا اگر آپ جیسے جون جلائی کے موسم میں بھی بزنس والے لوگ سوٹ پہنتے ہیں آپ نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں آپ نے بنیان پہنے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں کرے گا کہ یہ کیا کیا یہ نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملکوں میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ کوئی ازادی ہونے چاہیے کہ آپ جو فیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اور کوئی بندہ آپ کو جو ہے وہ پین پوائنٹ آ کرے تو یہاں کے ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سہولت یہاں پر مل جاتی ہے یو اے میں آنے والوں کے لیے خاص طرح پر وہ جو ڈرائیور لوگ ہیں ان کے لیے بہت امپورٹن چیز ہے کہ یہاں پر ٹوٹل سات ایمریٹس ہیں ان میں سے ایک ابودابی ہے ابودابی میں سپیڈ لیمٹ کے پر بفر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دبائی میں ہیں یا شارجہ میں ہیں تو آپ کی سپیڈ لیمٹ روڈ پر جو سائیڈ پر بورڈ لگا ہوتا ہے اس پر اسی لکھاوا تو آپ دیکھیں ان گاڑییں اسی سے اوپر جا رہی ہوتی ہیں تو ان امریٹس میں بیس کلومیٹر اوپر لیمٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اسی لکھاوا تو آپ سو تک جا سکتے ہیں ایک سو ایک پر جائیں گے تو آپ کو فائن پڑے گا لیکن ابودابی ایک ایسا امریٹس ہے جہاں پر آپ کو سپیڈ بفر اویلیبل نہیں ہے تو اگر آپ ایک بھی کلومیٹر اوپر جائیں گے تو آپ کو فائن ہوگا تو میک شور اس چیز کا دھیان رکھیں خاص طور پر ڈرائیور حضرات پبلیکلی کوڑا پھینگنا یہاں پر بہت بہت چدید طریقے سے ممنوع ہے اور آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے ایک ہزار درم تک آپ کو فائن ہو سکتا ہے اور ایون آپ کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں تو یاد رکھیں کہ گاڑی سے یہاں پہلے چلتے ہوئے کوڑا سڑک پر نہ پھینکے انہوں نے جگہ جگہ پر باس کس رکھی ہویا تو آپ وہ یوز کریں اگر آپ لوگ باہر گھوم رہے ہیں اور آپ وزیٹر ہیں یا ریزیڈنٹ ہیں اگر آپ کو اپنا ایک ایڈنٹیٹی کارڈ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنا ایڈی کارڈ شو کریں تو آپ کے پاس اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ وزیٹر ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ یا اس کی کوپی اور اگر آپ ایڈنٹ ہیں تو ایڈیٹ یا لائسنس کی کوپی یا لائسنس ہونا چاہیے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو بتائیں مجھے اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہ بھی میں کر سکتا ہوں اور میں اپنی فیوریٹ چیز آج کل جو مجھے اچھی لگ رہی ہے وہ میں کرو تو آپ جس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گے اگر آپ بیل آئیکن کو دباہ دیں گے تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیوز ملتے ہیں